نمشکار دوستو آپ کا شواگت کرتے ہیں جہاں دوستو آج کسی ویڈیو بات کرنے جا رہے ہیں لوگ سبہ چناب 2019 کے بارے میں یعنی اگلے پردہان منطری کون ہوگی موڈی ویسیس یہاں پر راہل گاندی کون بنیں گے 2019 کے نئے پردہان منطری تو اس کے بارے میں پوری زینگاری آپ کو مل جائے گی اور آج کا اوپینین پول کیا کہتا ہے جہاں دوستو آرکشن کے بعد یہاں پر اور مہا گڑ وندن کے بعد اور 29 راجیوں کا جو راجیوں کا سروے کیا گیا ہے ان راجیوں کے سروے کے انشار 543 سیٹوں پر یہاں پر بدلے ہیں سمیہ کرن جہاں دوستو 29 راجیوں کا ایک ایک کر آپ کو سوی راجیوں کا یہاں پر سروے دکھائیں گے اور بات کریں گے آخر میں کی کون بنے گا یہاں پر 2019 کے پردہان منطری تو سمبون جانکاری لوگ سبہ چناب 2019 کے بارے میں سب سے 30 سروے یہاں پر کیا گیا ہے اور اس کے انشار آپ کو جانکاری دی جاری ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو 2019 یہاں پر بڑا سوال ہے اور اسی سوال کو آگے بڑھائیں گے ہم اس ویڈیو میں اور پوری جانکاری آپ کو مل جائے گی کہ کون بنے گے پردہان منطری 2019 کے بارے میں تو آج کے اپینین پول میں سب سے پہلے ہم بات کرتے بیہار کی تو بیہار کی یہاں پر استطیق دیکھ سکتے ہیں آپ کی سرکا سے بیہار میں جو 40 سیٹوں پر یہاں پر چناب لڑے جائیں گے بی جی پی کو یہاں پر مل سکتی ہے سمبابس سیٹیں ہیں یہاں پر ایگزٹ پول ہے یہاں پر 13 سیٹیں مل سکتی ہیں بڑوتری بھی یہاں پر ہو سکتی ہے لیکن جو آنکڑے آ رہے ہیں جنتا کی رائے کے انشار وہاں سے آپ کو بتانے کی یہاں پر بیہار سے بی جی پی کو 13 سیٹیں ہیں اور یہاں پر آر جی ڈی کو 10 سیٹیں ہیں وائی جی ڈی یوں کی یہاں پر 11 سیٹیں مل سکتی ہیں بھائی کانگریس کو یہاں پر دو سیٹ ہے اور ان کے کھاتے میں یہاں پر چار سیٹ ہے مل سکتے ہیں بیہار کا یہاں پر اوپین پول جو ہے آپ کنتیس راجیوں کی یہاں پر جان کری مل جائے گی آگے بات کرتے ہیں یہاں پر آگے بات کرتے ہیں آج کا اوپین نیپولیو مہاراشت کی تو مہاراشت میں ارتالیس سیٹوں پر یہاں پر چناف لڑا جائے گا یہاں پر بی جی پی کو نقصان ہو سکتا ہے یہاں پر کہہ سکتے ہیں پہلے سے نقصان ہوگا یہاں پر بی جی پی کو بائی سیٹ ہے اور کانگریس کو یہاں پر نو سیٹ ہے شف سینہ کی بات کرنے تھا وہاں پر آٹھ سیٹ ہے اور بھائی ان سی پی کے لیے نو سیٹ ہے یہاں پر مل سکتی ہیں یعنی یہ ہے کہ بی جی پی کو یہاں پر ایک سیٹ کا نقصان مہاراشت میں ہو سکتا ہے یہاں پر پہلے تیج سیٹ تھی اب یہاں پر بائی سیٹ ہے یہاں پر انمال لگایا جا رہا ہے کہ بائی سیٹ ہے یہاں پر بی جی پی کو مل سکتی ہے ایکزٹ پول کے نوشار بھائی بات کرتے آگئے اتر پردیس کی اتر پردیس میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی سیٹوں پر یہاں پر چناب لڑا جائے گا اور بی جی پی کو یہاں پر 28 سیٹ ہے یہاں پر بی ایس پی کے لیے 20 سیٹ ہے وہ بھائی ایس پی کے لیے 27 اور کانگریس کو دو یہاں پر انی کے خاتے میں تین یعنی اتر پردیش سے تو سف سے بڑا نقصان اگر بی جی پی کو مل رہا ہے تو وہ ہے اتر پردیش سے جو نتیجے سامنے آ رہے ہیں جو جنتا کا ایکزٹ پول ہے اس کا نقصار یہاں پر اتر پردیش میں بی جی پی کو یہاں پر کم سیٹیں ملتی نجر آ رہی ہیں آگے بات کر لیتے ہیں آج کے ایکزٹ پول کی بات کریں تو دلی کا کیا حال ہوگا تو دلی کی بات کریں آج کے سمائے میں تو یہاں پر بی جی پی کو پانچ کانگریس کو ایک اور آپ کو یہاں پر ایک سیٹ ملتی نجر آ رہی ہے لیکن 2014 کی بات کریں تو یہاں پر بی جی پی کو ساتوں سیٹ یہاں پر دلی سے ملی تھی یہاں پر دو سیٹ کا نقصان بی جی پی کو دلی سے ہو سکتا ہے آگے بات کرتے ہیں یہاں پر پنجاب کی بھائیں آج کی ایک سیٹ پول کی بات کریں تو یہاں پر پنجاب میں تیرے سیٹوں پر چناب ہوگا پچھلے سال کی مقابلے یہاں پر بی جی پی کو ایک سیٹ مل گئی تھی لیکن اس بار یہاں پر ایک بھی سیٹ نہیں ملتی نظر آ رہی ہے بھائیں اکادی دل کی بات کرنے تھا بھائیں جمہو کسمیر کی بات کریں تو چھ سیٹوں پر یہاں پر چناب لڑے جائیں گے بی جی پی کو مل سکتی ہیں دو سیٹ ہے کانگریس کو ایک اور ان سیٹ کو یہاں پر دو سیٹ ہے اور پی ڈی پی کو یہاں پر ایک سیٹ مل سکتی ہے اگلا جو اپنین پول ہے وہ یہاں پر ہے تمڑناڑو کا تو تمڑناڑو میں یہاں پر 49 سیٹوں پر چناب لڑے جائیں گے اور بی جی پی کو ایک بھی سیٹ یہاں پر ملتی نظر نہیں آ رہی ہے اور یہاں پر کانگریس کو تین سیٹ ہیں بھائی اے آئی ڈی ایم کے کے لیے دس سیٹ ہیں بھائی ڈی ایم کے کے لیے ہیں پر اکیس سیٹ ہیں ان کے اکھاتے میں پانس سیٹ ہیں مل سکتی ہیں بھائی اگلا جو اپنین پول ہے وہ ہے آندھ پردیس کا تو آندھ پردیس میں 25 سیٹوں پر چناب لڑے جائیں گے اور یہاں پر بی جی پی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملتی نظر آ رہی ہے کانگریس کی بات کرتے ہیں دو اور ٹی ڈی پی کے لیے چار اور آئی ایس آئی کے لیے یہاں پر 19 سیٹیں ملتی نظر آ رہی ہیں تو یہاں پر سب سے بڑا بات یہاں پر یہ ہے کہ آندھ پردیس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بی جی پی کو ایک بھی سیٹ ملتی نظر نہیں آ رہی ہے یہ اوپینین پول یہاں پر 2019 کا لگایا گیا ہے بھائی بات کریں اگلا راج جو ہے ہڑے آنا تو ہڑے آنا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بی جی پی کو یہاں پر بات کریں تو بی جی پی کو آٹھ سیٹیں بھائی کانگریس کو یہاں پر دو سیٹیں ملتی نظر آ رہی ہیں یہ اوپینین پول یہاں پر ہڑے آنا کا سامنے آیا ہے بھائی آج کے اوپینین پول کی بات کریں تو یہاں پر تیلنگانہ کی بات کریں تو سترہ سیٹوں پر یہاں پر چناب لڑے جائیں گے اور یہاں پر بھی بی جی پی کو ایک بھی سیٹ نظر نہیں آ رہی ہے اور کانگریس بھی نہیں ہے اور TRS کی بات کرنا تو TRS کی یہاں پر سرکار ہے تو ان کو 16 سیٹیں مل رہی ہیں وہیں AIMM کی یہاں پر ایک سیٹ ملتی نظر آ رہی ہے اگلا راجع کی بات کرناتک کنناتک میں 28 سیٹوں پر یہاں پر چنام لڑے جائیں گے جس میں بی جی پی کو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ 15 سیٹیں مل سکتی ہیں کانگریس کیلئے بن سکتی ہیں 9 سیٹیں اور جی ڈی ایس کیلئے 4 سیٹیں اور آخر میں آپ کو بتا دیں گے کہ یہاں پر کس کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں UPA سرکار آئے گی یا یہاں پر NDA یا اندل جو بھی یہاں پر ستی بنے گی ساپ کر دیں گے آخر میں تو اس ویڈیو کو آپ بالکل دیکھتے رہیے اور آگے جو بھی راجع ہیں 29 راجعوں کو سبھی راجعوں کا آپ کو اپنین پول دکھایا جائے گا تو آگے بڑھتے ہیں آگے راجع میں بات کرنے کے ریل کی تو کے ریل میں 20 سا یہاں پر سیٹوں پر چناب ہوں گے اور بڑھتے کو مل سکتی ہے ایک سیٹ کونگریس کی بات کا تو آٹھ سیٹ وہاں لیپٹ کے لیے پانچ سیٹوں اور اندی کے کھاتے میں چھ سیٹیں یہاں پر جا سکتی ہیں اگلا راج پشم بنگال پشم بنگال ایک اہم یہاں پر راجعوں اور 42 سیٹیں یہاں پر ہوتی ہیں اور 42 سیٹوں پر یہاں پر کھے سکتے ہیں بڑھتے کو مل سکتے ہیں دس سیٹیں حالانکہ یہاں پر بڑھتے کیا کہنا ہے کہ یہاں پر دس سے زیادہ یہاں پر مل سکتے ہیں بی جی پی کو یہاں پر لگ بڑک 20 سیٹے بتائی جاری ہیں لیکن یہاں پر جو نیتا ہے بی جی پی کے انہوں نے کہا ہے لیکن یہاں پر جو ایگزٹ بول ہے اس کنو سارے یہاں پر دس سے بڑھ سکتی ہیں دس یہاں پر بتائی جاری ہیں بھائی بھائی ٹی ایم سی کی بات کریں تو 26 سیٹیں یہاں پر مل سکتے ہیں پشم بنگال میں اور لیپٹ کیلئے دو اور کانگریس کیلئے چار سیٹیں یہاں پر مل سکتی ہے پشم بنگال کی بات کریں تو یہاں پر اگلا راج جو ہے وہ ہے جھارکند تو جھارکند کی بات کریں تو یہاں پر بی جی پی کو مل سکتی ہے سات سیٹیں بھائی جے ایم ایم کیلئے چار سیٹیں بھائی کانگریس کو دو بھائی جے وی ایم کو یہاں پر ایک سیٹ ملتی نجار آ رہی ہے یعنی جھرکن کی بات کہیں تو پچھلے چناف کے اندار یہاں پر بی جی پی کو نقصان مل سکتا ہے اور آگے بات کرتے ہیں یہاں پر آج کے اوپنین پول کی چھتیز گھر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بی جی پی کو پانچ سیٹ ہیں کانگریس کو چھ سیٹ ہیں کیونکہ یہاں پر کانگریس کی سرکار ہے اور یہاں پر اب تھوڑا سا کہنا ہوگا کہ یہاں پر کانگریس آگے ہے اور یہاں پر اتراکن کی بات کہیں تو بی جی پی کو چار سیٹ ہیں کانگریس کے لیے یہاں پر ایک سیٹ ملتی نجر آ رہی ہے بھائی گجرات کی بات کریں تو چبیس سیٹوں پر چناف لڑا جائے گا گجرات کی بات کریں تو گجرات میں پہلے یہاں پر بی جی پی نے چبیس کی چبیس سیٹیں حاصل کیتے لیکن اس وار یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ دو سیٹوں کا نقصان بی جی پی کو مل سکتا ہے گجرات سے تو چوبیس سیٹیں بی جی پی کو اور کانگریس کو یہاں پر مل سکتے ہیں دو سیٹیں اور بھائی نورٹ اسٹ کی بات سیٹوں پر چناف لڑے جائیں گے بی جی پی کو مل سکتی ہیں 30 سیٹیں اور کانگریس کو مل سکتے ہیں ایک سیٹ یعنی یہ راج جو ہے یاں پر بی جی پی کو بڑت دلا سکتے ہیں اگلا جو اپنین پول ہے وہ ہے جمہو کشمیر کا تو جمہو کشمیر میں چھے سیٹوں کے لیے چناف لڑے جائیں گے بی جی پی کو دو مل سکتے ہیں کانگریس کو ایک اور انعکہ ایک حاطی میں جا سکتے ہیں اپنین پول ہے دو ہزار انolateس کے لیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اترہ گھن کی بات کرتا ہے تو پاس سیٹ اوپر یہاں پر چوناف لڑے جائیں گے بی جی پی یہاں پر کہہ سکتے ہیں چار سیٹ کانگریس ایک تو یہاں پر بڑت مل رہی ہے اور یہاں پر ہمچال پردیس کی بات کرتا ہے تو بی جی پی کو چار سیٹ ہیں کانگریس کو جیرو اور ان کے کہاتے میں ابھی جیرو یہاں پر ہمچال پردیس میں یہاں پر گوہ آئی کی بات کرتا ہے تو بی جی پی کو ایک اور کانگریس کو ایک یہاں پر آگے جو اپنین پول وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اپنین پول کا اگلا راجہ ہے مدد پردیس مدد پردیس کافی نرفہ کرتا ہے یہاں پر چناف کے نتیجے کو تو یہاں پر مدد پردیس میں بی جی پی کو یہاں پر 18 سیٹیں مل سکتی ہیں اور کانگریس کو یہاں پر برت مل رہی ہے یعنی پہلے سے مقابلے یہاں پر کانگریس کو 11 سیٹیں مل سکتی ہیں بھئی راجستان میں بھی آپ کانگریس سرکار ہے اور راجستان کے بعد یہاں پر بی جی پی کو 15 سیٹیں اور کانگریس کو 10 سیٹیں یہاں پر مل سکتی ہیں بھئی اور دیسہ کی بات کریں تو بی جی پی کو 8 سیٹیں اور جی ڈی پی کو یہاں پر 13 سیٹیں مل سکتی ہیں تو یہ اپنین پول 2019 کا سامنے آ رہا ہے تو آج کا اپنین پول ہم نہ دیکھا ہے 29 راجیوں کا سروے جو ہوا ہے 29 راجیوں کے سروے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈی اے یہاں پر 245 اور ڈی اے یہاں پر 146 اور ان کے خات میں 152 سیٹیں ملتی نظر آ رہی ہیں جو 2019 کا یہاں پر لوگ سب اچناف کا ایکزٹ پول سامنے آ رہا ہے بھئی 2014 کی بات کریں تو 2014 میں یہاں پر NDA کو جو کل سیٹیں ملی تھی بہت تین سو چھتیس تین سو چھتیس کے یہاں پر گھٹ کر اب 245 سیٹیں NDA کو یہاں پر 2019 میں جو ایکزٹ پول ہے اس کے انشار پرابت ہو رہی ہیں بھئی UPA کی بات کریں تو یہاں پر UPA کو ملی تھی ماتر یہاں پر 60 سیٹیں اور 60 کے مقابلے یہاں پر UPA یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بردی کر رہی ہے اور یہاں پر آگے آ رہی ہے اور یہاں پر 90 سیٹوں کا یہاں پر لگ وقت فائدہ ہو سکتا ہے یہاں پر UPA کو ان کے خاتے میں کوئی یہاں پر زیادہ حل چل نہیں ہے ان کے خاتے میں پہلے بھی 147 سیٹیں تھی اور اب یہاں پر 5 سیٹوں کا اضافہ ان کے خاتے میں یہاں پر ملتا نظر آ رہا ہے یعنی یہاں پر گھاٹا بی جی پی کو نظر آتا دکھائی دے رہا ہے 2019 کا جو ایگزٹ پول 29 راجیوں کا یہاں پر ایگزٹ پول تیار کیا گیا ہے اس کے حنوشار بھائی بی جی پی کی بات کریں تو یہاں پر بی جی پی کو 282 سیٹیں ملی تھی 2014 میں یہاں پر پون بہمت کے ساتھ سرکار بنائی تھی لیکن یہاں پر انڈیا کا سپورٹ ملاتا اس کاران سے یہاں پر 336 سیٹیں پرابت کرنی تھی وہیں یہاں پر کانگریس کی بات کریں تو 2014 میں یہاں پر ماتر یہاں پر 44 سیٹیں ہی لے پائی تھی کانگریس سرکار لیکن اس وار یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی اوپر آ رہی ہے وہیں ان کے خاتے میں یہاں پر 147 سیٹیں پرابت ہوئی تھی 2014 کا بھی آپ کو جان کئی دے دی ہے اور 2019 میں جو اوپینین پول ہے وہ بی جی پی کو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کئی راجیوں سے یہاں پر گھٹا ملتا نظر آ رہا ہے تو دوستو یہ تھی وہ جان گئی جو کہ یہاں پر آنے والے چناب 2019 کو لے کر تھی یہ ایگزیٹ پول سمبھاوت تھا اس میں بردی بھی ہو سکتی یہاں پر گھٹا بڑی بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ کی کیا راہ ہے آپ کے انوشار کانگریس سرکار یہاں پر 2019 میں آئے کی یا مودی شرکار آپ کی جو بھی راہ ہے وہ کمنٹ باکس میں کافی امپورٹنٹ رہنے والی ہے تو اپنی رائے آپ بلکل کمنٹ باکس میں دیں اور آپ کمنٹ باکس میں یہ جرور لکھیں کہ کس راج میں یہاں پر کتنی سیٹوں کو یہاں پر نقصان ہوگا بی جی پی کو اور کس کو یہاں پر فائدہ ہوگا تو یہ بھی آپ لکھ سکتے کمنٹ باکس میں اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیس لائک کر دیجئے اور دوستو کو شیئر کر دیجئے اور اسی پرکار کی ویڈیو پانے کے لیے پلیس چینل کو جرور سبسکرائب کلیجئے ساتھ میں بیل آئی تک دبائیے تاکہ لیٹیسٹ ویڈیو کا نوڈو بھی کسنا آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے تو چلی دوستو نئی ویڈیو کشانت ملتے ہیں آپ کا دن منگل میں ہو جہن جہ بھارت